تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا یہ سو فیصد پکی بات ہے انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کے رہتا ہے اللہ دیتے ہیں دس گناہ بدلہ تو ہم نے درجن و دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہو سکتے ہیں زیادہ توقع والے ہوں اور وہ اس سے بھی زیادہ بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے ہوں ہم نے نیویورک میں ایک جگہ مسجد بنانی تھی تو ہمارے ساتھی تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت آپ واشنگٹن سے یہاں آ جائیں تو مسلمانوں کے لئے ایک مرکل بن جائے گا پورے علاقے میں مسجد نہیں ہیں ہم نے کہا بہت اچھا چنانچہ میں واشنگٹن سے اپنے بچوں کو لے کے نیویورک آ گیا ہے اب جس جگہ پر آئے وہاں ادگد مسلمان بھی کافی تھے مگر کافروں کا علاقہ تھا یہودی بہت رہتے تھے وہاں پہ مسجد کا بنانا ایک بڑا چیلنج تھا پلات خریدیں پھر پلات کی اپروول نہیں ملتی پھر کنسٹرکشن ہو جائے تو سو اور پہ بنیا تو میں نے اس دوست کو مشورہ دیا ہم پلات خرید کے مسجد بنائیں گے نا تو پگڑی داڑی والوں کو اپروول کسی نے نہیں دینی وہ کہیں گے یہ فنڈیمنٹلس کان سے آگئے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بنی بنائی جگہ خریدیں اور وہاں پر بس عبادت شروع کر دیں اس نے کہا جی بنی بنائی جگہ کہ کیا مطلب میں نے کہا کوئی ایسی عمارت ڈھونڈے ہیں جو بنی ہی عبادت کے لیے ہو ہمیں اس کا یود پرمت تبدیل کروانے کے لیے پیش نہ آئے ہم بھی عبادت شروع کر دیں گے چنانچہ ایک سینگاؤگ تھا یہودیوں کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا نام سینگاؤگ ہوتا ہے وہ بنا ہوا تھا اور وہ بکنے کے لیے تیار تھا یہودی اپنے لیے اور جگہ پہ بڑی عبادت خانہ بنانا چاہتے تھے اور اس کو بیچنا چاہتے تھے اب ان کے سینگاؤگ کو کون خریدے کوئی خریدار نہیں تھا خیر ہم نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ نو لاکھ ڈالر کا وہ ہمیں بیچ دیں گے تو میں نے ساتھی کو کہا کہ بھئی ہمیں یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ ہم کوشش کریں تو اس کو خرید پائیں گے بہت زیادہ قیمت بھی نہیں ہے ڈوئیبل ہے اس پہ لیے کوشش کرو حسنے کا حضرت اس نو لاکھ ڈالر کا کیا کریں گے میں نے کہا اللہ سے مانگیں کہنے لیکن ظاہر میں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا میں نے کہا دیکھو بھئی ظاہر میں جو یہ فنڈ ریزنگ ہے نا یہ ہم نے تو کبھی کی نہیں چندے کی اپیل ہم نے کبھی کی نہیں الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ دے گا تو بس ہم اب بھی اللہ ہی سے مانگیں گے بندوں سے نہیں مانگیں گے اس نے کہا حضرت اس کا کوئی طریقہ میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کاروباری بندے ہیں جتنے پیسے آپ دیں گے آپ لگائیں اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو دس گناہ اللہ واپس لٹائیں گے وہ تو حیرانی ہو گیا کہتے ہیں اچھا دس گناہ مجھے دنیا میں مل جائے گا میں نے کہا ہاں آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا دنیا میں بھی دس گناہ آپ کو واپس مل جائیں گے کہنا لگا پھر تو میں حمد کرتا ہوں وہ گیا اس نے جا کے بیوی سے مشورہ کیا بچوں سے مشورہ کیا سب کے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے تھے تو اس نے نو لاکھ ڈالر اکیلے مندے نے پورے کر کے میرے پاس آ گیا حضرت میں نے اپنے اکاؤنٹ سے بیوی کی اکاؤنٹ سے بچوں کے اکاؤنٹ سے جتنے پیسے تھے سب بھی کٹھے کر لی ہیں اور نون لاکھ ڈالر میں نے جمع کر لی ہیں میں ان کا ٹھیک ہے پھر کل چلیں گے پیمٹ کر کے اس کو خرید دیں گے اگلے دن ہم گئے اور ہم نے جا کے اس کی ڈیل مکمل کر لی اور ہمیں چابی مل گئی اور ہم نے آ کے اس کی صفائی کی جگہ کی اور اذان دے کے نمازیں شروع کر دی وہاں کے مسلمان بڑے حیران کہ جی مسجد کھل گئی تو کیسے کھلی چندہ تو کسی نے کیا نہیں اب اس کے پاس جو آتا کہ جی چندہ تو کیا نہیں مسجد کیسے کھلی وہ کہتا تھا حضرت صاحب سے پوچھو تو سارے لوگ میرے پاس حضرت جی یہ مسجد کیسے کھل گئی میں کہتا بتاؤ بھئی یہ گھر کس کا ہے کہتے اللہ کا ہے میں نے کہا پھر جس کا گھر ہے اسی نے خرید دی ہے نا اسے پوچھو پھر گھر اللہ کا ہے تو اللہ ہی نے خرید دی نا گھر تو اپنا انسان خریدتا ہے نا تو اللہ نے خرید دی ہے تو اللہ نے کوئی بندوبست کیا ہوگا اللہ سے پوچھو اللہ آپ نے کیسے اس کو جو ہے نا وہ خریدوا دیا چپو جاتے لوگ ہم نے بالکل کسی کو نہیں بتایا کہ کس نے خرید دی کیسے خریدی بس نماز شروع کر دی جمعہ شروع کر دیا اب وہ بندہ جس نے نو لاکھ ڈالر خرچ کیے تھے نا میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے حضرت میں نے تو پوری زندگی میں جو کمایا تھا آپ کے اعتماد پر میں نے سب کچھ لگا دیا اب میرا کیا بنے گا میں نے کہا آپ کو دس گناہ ملے گا آپ نے تو نفع کا سعودہ کیا حضرت آپ گارنٹی دیتے ہیں میں نے کہا بھئی تحریل لکھو میں ہاتھ اور پون دونوں کے انگوٹھے لگا دوں گا تو وہ مسکرہ پڑا کہ اچھا آپ کو اتنا یقین ہے کہ مجھے ملے گا میں نے کہا ہاں ملے گا پھر اس کو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ کے دو مکان ہیں ایک میں آپ رہتے ہیں اور دوسرا آپ نے قرائے پہ دیا ہوئے کہنے لگا ہاں میں نے کہا وہ جو قرائے پہ دیا ہوئے اس کو آپ بیچ دیں اور جو پانچ چھے لاکھ ڈالر آپ کو ملے گا اس سے آپ کوئی اور مکان خریدیں اور پروپٹی کا کام شروع کر دیں اللہ کی شان دیکھیں جی کہ اس بندے نے پروپٹی کا کام شروع کر دیا ایک مکان میں اللہ نے پروپٹ دیا پھر دوسرے میں دیا پھر تیسرے میں دیا تین سال گزرنے کے بعد ایک دن فجر کی نماز کے لیے آیا مجھے کہنے لگا حضرت آپ کے ذمہ داری پوری ہو گئی میں نے سوچا میری ذمہ داری کیسے پوری ہو گئی کہنے لگا حضرت اس وقت میں نو ملین ڈالر کی پروپٹی کا مالک ہوں اللہ نے مجھے دس گناہ واپس پیسے لٹا دیا میں نے کہا الحمدللہ میں نے صرف آپ سے نہیں اپنی زندگی میں درجنوں بندوں کو یہ بات سمجھائی اور انہوں نے اللہ سے سعودہ کیا اور اللہ نے ان کو دس گناہ کا ملکم واپس دیا اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے لیکن چونکہ ہمارا یقین کمزور ہے ہم صرف دس گناہ تک ہی رہتے ہیں اگر کوئی زیادہ یقین والا ہو تو وہ تو ستر گناہ بھی لے سکتا ہے سات سو گناہ بھی لے سکتا ہے واپس بلکہ اللہ بغیر حساب اس کو واپس عطا فرما سکتا ہے تو یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ یہ میرے پاس واپس آنا ہی آنا ہے اتنا بڑا مجمع سامنے ہے آپ حضرات اپنے دلوں میں جھانک کے بتائیں کبھی آپ نے کوئی بندہ دیکھا جو مزارس اور مساجد پہ خرچ کرنے والا ہو اور بینک رپٹ ہو گیا ہو اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو مسجدوں پہ خرچ کرنے کے وجہ سے یا مدرسوں پہ خرچ کرنے کے وجہ سے ایک سے دو فیکٹیاں تو ہوتی ہیں دکانے بھی ایک سے دو ہو جاتی ہیں کبھی کام ٹھپ نہیں ہوا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُوا تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کروگے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہے گا رابعہ بسریہ اللہ کی ایک نیک بندی سی ان کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے بچاری جلدی گھبرا جاتی ہیں جی ہاں ہماری عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے اور وہ جلدی گھبرا جاتی ہیں چونکہ ان کا یقین کسی نے بنایا نہیں ہوتا جن کا یقین بنا ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہیں تو رابعہ بسریہ اللہ کی وہ بندی تھی جس کا یقین بنا ہوا تھا اللہ کی شان دیکھیں ایک دفعہ ان کے گھر مہمان آگئے اب جو گھر میں کام کرنے والی باندی تھی پریشان تھی کہ اتنے مہمان آگئے اور گھر میں کچھ ہے نہیں ان کو کھلانے کے لیے تو رات کے کھانے کا کیا بنے گا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا ایک بندہ آیا رابعہ نے اس باندی کو تو آ کے جا کے پھوچھو کون ہے اس نے کہا جی کوئی بندہ ہے کھانا لائے اچھا بھئی کھانا لائے تو روٹیاں گینوں کتنی ہیں اور جی روٹیاں تو نو ہیں ان نے کہا نہیں یہ ہمارا کھانا نہیں یہ اس بندے کو واپس کر دو اب باندی حیران کہ چلو نو تو ہے نہ روٹیاں کھانا تو کھلایا جا سکتا ہے وقت بھی ہو گیا ہم واپس کر دیں گے تو کیا بنے گا پھر اس نے جا کے کھانا واپس اٹھا دیا تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا بندہ کھانا لے کے آ گیا رابعہ نے کہا کہ روٹیاں گینوں کتنی ہیں اس نے کہا جی نو ہیں ان نے کہا نہیں ہمارا کھانا نہیں ہے آپ واپس کر دو اب وہ کھانا بھی واپس کر دیا گیا اب دیر بھی ہو گئی مہمان بھی تھے اور عشق کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا ٹائم تو وہ خادمہ بھی تنگی محسوس کر رہی تھی کہ اب تو ہمیں مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا چاہیے لیکن میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رابعہ نے دو مرتبہ اللہ نے کھانا بھیجا واپس کیوں کر دیا لو جی تیسری مرتبہ پھر کھانا آیا رابعہ نے باندی کو کہا کہ روٹیاں گینوں اس نے کہا جی نو ہیں ان نے کہا بھئی میں نے کہا یہ ہمارا کھانا نہیں ہے واپس بھیجو تو باندی کہنے لگی کہ رابعہ وجہ کیا ہے کہ آپ نو کا عدد سن کے رجیک کر دیتی ہیں کہ میرا کھانا نہیں کسی اور کہ رابعہ نے کہا سنو صبح میرے گھر ایک روٹی تھی میرے گھر میں ایک فقیر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تھا اور میں نے اپنی روٹی اٹھا کے فقیر کو دے دی تھی میں نے ایک روٹی دی تھی اب اس کے بدلے اللہ نے مجھے دس روٹیاں بھیجنی ہے نو نہیں ہے نو کیوں ہیں جب اس نے کہا کہ یہ نو کیوں ہیں تو باندی نے معافی مانگی آئی تو ہمیشہ دسی تھی ہر دفعہ ایک روٹی میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی رابعہ نے کہا اچھا اگر دس آئی ہے تو پھر یہ میرا رزق ہے جو اللہ نے بھیجا ہے مہمانوں کو کھلا دو عورت ذات ہے اور اس کا اتنا یقین ہے کہ میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی اب اس کے بدلے مجھے دس ملنی ہے تو دس گناہ اللہ دیتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خلص کرتا ہے اللہ علیہ اللہ